یا ربی بل مصطفی بلگ مقاصدانا واغفر لانا ماما ضایا واسعال کرامی مولا یا صلی و سلی و سلی علی حبیبی یا خیر ربی مولا یا صلی آئیے میرے دوستوں جن مقرر کو بہت بعد میں آپ سنتے لیکن آج ان کی طریق ناساز ہے کچھ حلیل چل رہی ہے آنے کے موڈ میں نہیں تھے ریکویشٹ انہوں نے کیا معذرت کی لیکن جلسے کی ضرورت تھے کسی طرح وہ آگے ہیں جناب حضرت مولانا عقیل الرحمن صاحب یعنی ملکہ ہندوستان کی راجدھانی سیاست کی نگری سے آئیں بہت چیز لے کے آئیں وہ کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں لیکن میرے دوستوں اتنے بڑے مقرر کو یوں ہی پیشنی کیا جائے گا کچھ محول بنا کے انشاءاللہ جو آنے جانے کا محول بنایا وہ ہے ان سے میری ریکویشٹ ٹھیک ہے بیٹھ جائے یہ محفیل رسول ہے تھوڑا ان کا خیال بہت آپ اجازت دیں تو ایک شعر پڑتا ہوں بہت معروف شعر جسے میری پہچان بنی ایک شناخت بنی جو انشاءاللہ میرے جلسہ ختم ہونے کے بعد شاید کسی مقرر کی کوئی حدیث قرآن کی آیت یا کسی شاعر کا شعر یاد رہے نہ رہے اتنا ضرور آپ یاد رکھے آدھا ادھر آدھا ادھر میں وہ شعر پڑتا ہوں کمیٹی کے طرف سے مولانا امین صاحب قاسمی نے کہا ہے اگر ان کی بات کو نہ مانوں تو انشاءاللہ شاید وہ لفافے میں کا ٹوٹی کر لے لیکن میں دو دن سے بول رہا ہوں وہ جائز ہو چکا ہے اب میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تھوڑا سا آپ لہک کے بول دیں گے یہ مدارس والے بیٹھے سر پر ٹوپیاں دیکھ کر مجھے یاد آتا ہے کہ آج اوچی اوچی جو ہستیاں چمکتی ہے ارے فیض ہے مدارس کا ٹوپیاں چمکتی ہے آج اوچی اوچی جو ہستیاں چمکتی ہے ارے فیض ہے مدارس کا ٹوپیاں چمکتی ہے ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہے ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہے ان کے دم قدم سے ہی بستیاں چمکتی ہے میرے دوستو یہ واسطہ ذہن کرام بیٹھے ہیں جن سے ہمیں یہ صلیقہ ملتا ہے طریقہ ملتا ہے شیر دیکھیں اگر آپ استقبال کیجئے گا شیر سمجھ میں آئے واہ واہ کیجئے گا نہیں سمجھ میں آئے ہائے ہائے کیجئے گا کچھ کیجئے گا یہ ہندوستان ہے ہندوستان میں لوگ خاموش نہیں رہتے ہیں ایک مرتبہ ہسپیکل کے اندر بیمار پتنی نے اپنے پتی سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں گی تو تم کیا کروگے تو پتی نے کہا کہ میں پاغل ہو جاؤں گا پتی نے کہا قسم کھا کے بولے دوسری شادی تو نہیں کروگے پتی نے کہا پاغل کچھ بھی کر سکتا ہے شادی بستی کے رہے گے اب دیکھیں ماناشا اللہ تھوڑا سا مسکرائے بھی یا تھوڑا بولے بھی شیر دیکھیں اگر آپ میں پرتا ہوں کہ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر پورا مجمع بولے آدھا دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ارے ہو گیا پلم قمر آدھا ادھر آدھا ادھر اب وہ شیر دیکھیں انشاءاللہ ایک عرضو میری ہے میری تمنا ہے انشاءاللہ اس عرضو سے آپ کی عرضو ملتی ہو تو مجھے بتائیے گا دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پلم قمر آدھا ادھر آدھا ادھر مولانا خطیب صاحب میرے استاد جیسے ہیں عصب مستوی کے استاد ہے ان کے والی کے محترم میرے والی جیسے ہیں ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ ایک طرف مکہ کی سرحد دیکھیں حاجی عبدالوحب صاحب ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف شہرِ نبی ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف شہرِ نبی کاش ہوتا میرا دھر آدھا ادھا رہا دھا ادھا ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف شہرِ نبی کاش ہوتا میرا دھر آدھا ادھا 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 کچھ لوگ کہتے ہیں نبی سے عشق نہیں کرتے عقیدہ دیکھو یار مرک کیا ہے شیر دیکھیں دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھا 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 ہو گیا پننے قمر آدھا ادھا 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 ایک بات میں دل جمعین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگ میری میری توپی میری چال ڈھال کے دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں شاید ادھا ادھا لیکن میرے آٹھ چچا ہیں آٹھوں قاسمی ہیں میں حبیبی وہاں سے نہیں ہوں جہاں سے آپ سمجھ رہے ہیں میں حبیبی تو وہاں سے ہوں حبیب الامت عارف اللہ حضرت اقدس الہاد مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب قاسمی چشتی دامت برکات امتزل اللہ العالی ایک بڑے خطیب کا نام ہے بہت پچیس کتابوں کے مسلم بھی ہے حبیب الہتابہ چھے جندوں میں انہوں نے لکھا جامعہ اسلامیہ دارلو محضب پور آزمگر زمینے ماشاءاللہ سندلی ہے اس لیے میں حبیبی اپنے نام کے آگے لکھتا ہوں کچھ لوگ خوش ہوتے جاتے ہیں بہت زیادہ کہ میں ادھر والے طبیت اتنا تام جام اتنا اچھا بولتے ہیں ارے بھائی ہمارے یہاں مدرسے میں جو مقتب میں بول لیتے ہیں آپ کے میں بولنے میں وقت لگے گا ہے کیا نہیں ان کے صدقے حلال کھاتا ہوں میں مرغ پورے سال کھاتا ہوں میرے سینے میں دم ہے اس لیے میں دوبنبی کا مال کھاتا ہوں بس یہ معاملہ ہے تھوڑا سا سنیں اچھا لگے تھوڑا سا یہ غلط فہمی کہ دیوار بھی گرانا چاہ رہا تھا میں تاکہ گر جائے تو لوگ جو کشمہ کشمہ نہیں رہے لیکن یہ سب بات میں نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا میرے دوستوں میں سیکلر نجاز کا ہوں میں علماء دوبن کے جوتوں میں طلا ہوں اس لیے علماء دوبن کا یہ شیوہ رہا ہے کہ بات وہ برہلیت اور دوبنبیت اور سلفیت کی میں کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو جانسانیت کی کرتے ہیں برہلی دوبنبی اور سلفی بن کے ماückt رسول نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھواتے ہیں ان کو پڑھنا اور پڑھوانا ہوتا ہے نہ برہلی نہ دوبنبی نہ سلفی محمد بھی بن کے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں ماشاءاللہ اس لیے میں یہ چیز کو اٹھا لیا ہوں اللہ حکرہ میں کہ ہر جگہ میں نظر آتا ہوں دن ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پن میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک طرف مکہ کی سرات ایک طرف شہرِ نبی کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر چاند کیا ہے آسمہ کو بھی اگر کہتے حضور چاند کیا ہے آسمہ کو بھی اگر کہتے ہو ہمار اما او بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر چاند کیا ہے آسمہ کو بھی اگر کہتے حضور اما او بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر جو ہر گستاخِ نبی ایک آش مل جائے اگر قسم خدا کی بیٹ ٹانگ پہ وعدہ کر رہا ہوں آپ کو تو قدر میں دو سے نوازہ ہے اگر وہ سامنے دشمن تو اپنا رخ بدلتا ہوں مسائل میں الہج کر بھی سلیدے سے سبلتا ہوں میں گرچہ تیر سے معذور ہوں تو کیا ہوا لوگو مجاہد نام ہے میرا ہمیشہ تیز چلتا ہوں اللہ کا کرم ہے میرے دوستو بیٹ ٹانگ پورے ملک ہمدوستان کو میں نے دیکھ لیا ہے اور ہمدوستان کی کوئی ایسی فلائٹے نہیں دی جیسے بیٹ ٹانگ سے روض نہ دیا ہوں الحمدلللہ تو تھوڑا سا سنے دن ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گئے پہنے خبر آدھا ادھر آدھا ادھر جو ہے گستاخِ نبی ایک آش مل جائے اگر پھار دوں گا اس کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر جو ہے گستاخِ نبی ایک آش مل جائے اگر پھار دوں گا اس کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر دشمنانِ مصطفیٰ کو دیکھ لینا پلسرات ہرے ڈال دے گا کات کر آدھا ادھر آدھا ادھر دشمنانِ مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل سرات ہرے ڈال دے گا کات کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے پھر بھی نکلے گا مجاہد کی زبا سے یا خدا جسم ہی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر بہت بہت شکریہ انعیت کرم نبادی شر پتہ نہیں کیا کیا مہنی والوں کہ میری عابرو آپ نے بچا لی آئیے ہم بڑی تیزی کے ساتھ یہاں سے مصافت طے کرتے ہیں شہر دلی پہنچتے ہیں وہاں جاتے ہی دریائے سخن میں گھوتا لگاتے ہیں گھوتا لگاتے ہی ایک صدف نکالتے ہیں صدف کا جب مو کھولتے ہیں تو اس میں ایک پیارے خطیب کا نام نکلتا ہے جسے دنیا جنار حضرت مولانا عقیل الرحمن قاسمی کے نام سے یاد کرتی ہے میں اس وقت بڑے عدب اور احترام کے ساتھ حضرت کو مدارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامنے کو نبازیں اس شر کے ساتھ کہ سائبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کرتے سائبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کرتے یہ گھنا پیر پرنوں کے حوالے کرتے ارے تھنڈے مرسل میں بھی سر جاتا ہے باسی کھانا ارے بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کرتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الذي خلق الانسان من نطفا الحمدللہ الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحمدللہ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هاديلہ ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدا وحده لا شريك لا ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وامامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعدا لا نبي بعده ولا نبوة بعدا أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منهرا وسلم الله تبارك وتعالى عليه وعلى وعلى آله واصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسيما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فمن زحزه علي المال وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يردين عن ربه تبارك وتعالى يقول البلاء كل يوم إلى أين أذهب يا ربي فيقول إلى أحبائي وأولي تاعتي أبلغ بك أخبارهم وأختبر بك سبرهم وأمحس بك ذنوبهم وأرفع بك درجتهم ويقول الرخاء كل يوم إلى أين أذهب يا ربي فيقول إلى أعدائي وأولي معصيتي أزيد بذلك تغيانهم وهضعف بذلك عذابهم وأخصر بك على غفلتهم وهو عجل لك بهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراه فشكر فله الجنة وإن أصابته دراه فسبر فله الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة واجعل الزلت والصغار على من خالف أمري أو كما قالت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دروش شريف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ اللهم صلی على محمد لنبی الأمی وعلى علی وسلم دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے بعد حمد کے اگر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے اس بار مدینے کا سفر ہو میرا بس میرے لئے ایک وہی سال اچھا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہے چاند بہت حسی اور چاند کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے حسن یوسف بھی آیا شان ابراہیم بھی سب کی باتیں ایک طرف وہ آمنہ کا لال اچھا ہے سرطن سے جدا قرآن نہ چھولا نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے بوبکر عمر حیدر و عثمان ہی پیارے یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے اور بات کرتا ہے تو پھیلے ہیں ہر سو خوشبو اس کا لہجا ہے حسی اور مقال اچھا ہے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے لیکن ان سب سے وہ مکہ کا یتیم اچھا ہے لیکن ان سب سے وہ مکہ کا یتیم اچھا ہے اور وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہیں وابستہ ان کے حجرے میں ہیں جو جو بھی مقیم اچھا ہے مقیمت سبحان اللہ پانی کی ضرورت پڑھ گئے سلم بخار ہے تین چار روز سردی کے ساتھ میں معذرت چاہوں گا جو بھی بولا جائے اللہ کی محبت میں نبی کی محبت میں آپ غور سے سماعت فرمالیں چند باتیں ارز کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد جلد ہی اپنی بات کو ختم کروں گا کھلوں نے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچا تھا کھلوں نے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچا تھا میرے رو نے پہ میری ماں کھلوں نے جوڑ دیتا تھا میرے رو نے پہ میری ماں کھلوں نے جوڑ دیتا تھا سنا ہے ماں سبھی بڑھ کرے تجھے فتح بندوں سے سنا ہے ماں سبھی بڑھ کرے تجھے فتح بندوں سے تو مجھ کو جوڑ دے یا رب میں خود کو ٹوڑ دے یا رب میں خود کو ٹوڑ دے یا رب میں خود کو اس دنیا کے اندر جب میں نے حراب میں اپنی نگاہوں کو کھولا تو دنیا والوں نے ایک ذہن مجھے حراب کو دیا ایک تصور مجھے حراب کو دیا ایک سوچ میری حراب کی بنائی ایک ذہن میرا حراب کا بنایا ذہن کیا بنایا سوچ کیا بنائی نظریہ کیا بنایا سوچ یہ بنائی گئی اگر اس دنیا کی کامیابی چاہیے تو عالی شان بنگلے بناو تمہاری دنیا کامیاب ہو جائے گی تصور یہ دیا گیا اگر اس دنیا کی کامیابی چاہیے اس دنیا میں دولت کے انبار جمع کرو تمہاری دنیا کامیاب ہو جائے گی میرا اور آپ کا ذہن یہ بنایا گیا اگر کامیابی چاہیے اس دنیا کے اندر دگریہ حاصل کرو اللہ نے اگر تمہیں اس دنیا کے اندر ڈوکٹر بنایا اللہ نے انجینئر بنایا اللہ نے پروفیسر بنایا اللہ نے وکیل بنایا تو آج میری اور آپ کی یہ سوچ بنا دی گئی کہ ان کی دنیا کامیاب ہو گئی ذہنیے بنایا گیا اگر کامیابی چاہیے تو دنیا کے اندر حکومت داری میں حصے داری لو اللہ نے اگر ایم پی بنایا اللہ نے حمیلے بنایا اللہ نے پردھان بنایا اللہ نے چیئرمین بنایا تو آج سوچیے بنا دی گئی کہ ان کی دنیا تامیاب ہو گئی یہ ذہن ہمیں کس نے دیا یہ پیغام ہمیں کس نے دیا یہ تصور ہمیں کس نے دیا یہ ذہن دیا ہمیں غیروں نے یہ پیغام دیا ہمیں غیروں نے آج میں نے اور آپ نے اپنے اندھو کے پیچھے چلنا شروع کیا اور عیسائیت نے ذہن بنایا اور یہودیت نے ذہن بنایا کہ دنیا بناؤ اور دنیا بنانے کے لیے دنیا کی دولتیں دنیا کی ڈگلیا یہاں کے بنگلے یہاں کی گالیا اور یہاں کی حکومت حاصل کرو اگر یہ تمام تر چیزیں تمہیں مل گئیں تو سمجھ لو کہ تمہاری دنیا کامیاب ہو گئی اگر یہ تمام تر چیزیں تمہیں نہ مل سکی تو تمہاری دنیا ناکام ہو گئی یہ پیغام غیروں نے دیا اور میں نے اور آپ نے اسے قبول کیا اور میں نے اور آپ نے اسی مشن پر چلنا شروع کر دیا رب کریم نے یہ پیغام نہ دیا تانجدار مدینہ نے نہ دیا اللہ تبارک بتالہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کامیابی کا مدار یہاں کی دولت میں نہیں ہے اگر تمہاری سوچیں یہ کام کرتی ہیں کہ کامیابی کا مدار یہاں کی دولت میں چھپا ہے تو اٹھاؤ حارون کو اللہ نے اسے ناکام کیا اٹھاؤ فرحون کو اللہ نے اسے ناکام کیا اٹھاؤ شداد کو اللہ نے اسے ناکام کیا میرے رب نے قرآن کریم نے فرمایا کامیابی کا مدار یہاں کی دولت میں نہیں یہاں کے بنگلوں میں نہیں یہاں کی گاڑیوں میں نہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَعُدْ خِلَ الْجَنَّةِ وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر لَلِكَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ میرے رب نے فرمایا کامیابی کا مدار ہے اللہ کے راضی ہونے میں اگر اللہ تبارک بتایا اس دنیا میں تم سے راضی ہو جائے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے اور میرے پیاروں اگر کامیابی کا مدار یہاں کی دولتوں میں ہوتا یہاں کے بنگلوں میں ہوتا تو مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میرے تمہارے سچی آقا کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا اللہ آسمان سے جنتیں اتارتا اور صبح کا کھانا الگ اور شام کا الگ ہوتا لیکن نہیں 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 دانجدار مدینہ پر فاقہ آیا اور حال بو آیا کہ میرے تمہارے سچی آقا وہیں صفحہ پر کھڑے ہیں اور جبریل کا آنا ہوا اور جبریل نے نبی کو سلام کیا فرمایا آقا انسلام یخریوک السلام یا نبی اللہ سلام میں آپ کو سلام پیش کیا ہے جب میرے نبی کو حضرت جبریل نے اللہ کا پیغام پہنچایا اللہ کا سلام پہنچایا تانجدار مدینہ امام الانبیاء نے نگاہوں کو اٹھایا حضرت جبریل کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اوہ جبریل اللہ کا سلام لے کر آیا اللہ کا پیغام لے کر آیا لیکن تو نہیں جانتا آج تین دن گزر گئے محمد کے پیٹ میں اور آل محمد کے پیٹ میں ایک لکمہ روٹی کا داخل نہ ہوا ایک جو کا دانہ داخل نہ ہوا جب میرے نبی نے شکوا کیا حضرت جبریل سے آسمان گرجنی لگا زور کی آوازیں نکلی امام الانبیاء گھبرائیں میرے نبی نے فرمایا اے جبریل آسمان میں گرج کیسی آسمان میں آواز کیسی تو حضرت جبریل نے کہا یا نبی اللہ آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر چلا آیا جو آج تک کبھی زمین پر نہ آیا تھا اللہ کا پیغام لے کر آیا ایک تشتل آیا گیا ہوش میں رومال ڈالا گیا نبی کے قریب نے یہ فرشتہ آیا اور تجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربارِ آلیہ میں آ کر کھڑا ہو گیا اللہ نے جبریل کو متقلم بنایا اور جبریل نے کہا یا نبی اللہ یہ فرشتہ آج کے دربار میں دنیا کے تمام خزانوں کی چابیہ رکھ کر اس تشتل میں لائیا ہے اور اللہ تبارک بطالہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے حبیب سے کہو میرے نبی سے کہو میرے محمد سے کہو اگر میرا نبی چاہے اللہ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دے اللہ زمرت کا بنا دے اللہ چاندی کا بنا دے اللہ ہیرے کا بنا دے اور ہاں صرف بنائے گا نہیں کائنات کا نبی جہاں جہاں اپنے قدم رکھے گا آپ کی شان کو ظاہر کرنے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ میں چلے گا بس اتنا بتاؤ غلامی والی نبو اور چاہیے یا بادشاہت والی نبو اور چاہیے تانجدار مدینہ نے حضرت جبریل کو دیکھا نگاہیں پسٹ تھی اشارہ تھا آجزی انکساری تو میرے نبی نے فرمایا بلعبد الرسول اے جبریل کہو میرے رب سے مجھے دنیا میں غلامی چاہیے بادشاہت والی نبوت نہیں تو میرے رب نے فرمایا اے جبریل کہو میرے نبی سے انی اوہیتی لکھ دنیا انتمرری و تزیقی و تشتتی علاؤلیائی گئی حد و لقائی میں نے دنیا سے کہہ دیا ہے میرے نیک بندوں پر سخت ہو جا کردی ہو جا تنگ ہو جا تاکہ ان کے دلوں کے اندر میری ملاقات کا شوق پیدا ہو اور میں نے دنیا سے کہہ دیا ہے مزین ہو جا ساب ہو جا ستری ہو جا میرے دشمنوں پر تاکہ ان کے دلوں سے میری ملاقات کا شوق نکل جا آقا آپ نے غلامی پسند کی ہے فقر و فاقہ آپ کے گھر میں آئے گا آپ کے بچوں پر آئے گا اور ہاں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میرے نبی کے گھر میں آیا آپ کے حسن پر آیا آپ کے حسین پر آیا آپ کی فاطمہ پر آیا آپ کے علی پر آیا ابو بکر و عمر پر آیا حضرت عثمان پر آیا اور حال ہو آیا کہ تانجدار مدینہ امام الانبیاء کو پتا چلا کہ حضرت فاطمہ بیمار ہیں میرے نبی نے ایک غلام کو ساتھ لیا ایک صحابی کو ساتھ لیا حضرت عمران تانجدار مدینہ پہنچے فاطمہ کا دروازہ کھٹ کھٹایا فرمایا فاطمہ میں تیرا ابا محمد الرسول اللہ اندر آنا چاہتا ہوں حضرت فاطمہ دروازے کے قریب میں آئیں فرمایا ابا میں آپ کو اندر بلا سکتی ہوں آپ کے صحابی کو نہیں آپ کے غلام کو نہیں آپ کے ساتھی کو نہیں حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے فرمایا آقا پردے کے لئے چادر نہیں پردہ کس سے کروں گی تانجدار مدینہ نے اپنی کالی کملی کو اتارا حضرت فاطمہ کو عنایت کیا فاطمہ نے پردہ کیا عمران کو علج بٹھایا تانجدار مدینہ کو علج بٹھایا اب میرے نبی بیٹھے ہیں اور سامنے فاطمہ کھڑی ہے میرے پیاروں ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو جب ایک باپ اپنی بیٹی کے گھر اس کے سسرائل میں جاتا ہے تو بیٹی کو دیکھ کر اور باپ کو دیکھ کر بیٹی کے دل میں جو پیار چھلکتا ہے اسے دنیا کا ایک باپ یا بیٹی محسوس کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا نبی پہنچے فاطمہ کا چہرہ دیکھا چہرے پر اداسی غم کا ماحول دول فرمایا بتیا تیرے چہرے پر اداسی کیا میرا آنا تیرے دل میں پیار یہ کر نہیں آیا تو فاطمہ جرہا دور کھڑی تھی دول کر آئی نبی کے دہنی جانی میں آ کر بیٹھ گئیں اور اپنے سر کو نبی کے سینے پر یہاں رکھ दیا اور آنکھ سے آنسوں ٹپ ٹپ پ نیچے گرنے لگے حضرت فاطمہ رونے لگی نبی پاک علیہ السلام نے فاطمہ کو روتے دیکھا تاجmakingی zodار مدینہ نے اور آنکھ سے آنسو ٹک ٹک میرے نبی کے گرنے لگے ادھر فاطمہ رونے لگی ادھر تانجدار مدینہ امام الانبیاء رونے لگے دونوں دونوں اپنی آنکھ سے آنسو بہاتے ہیں کافی دیر کے بعد تانجدار مدینہ نے اپنے جذبات کو قابومے کیا اپنی آنکھوں کے آنسو کو ساتھ کیا فاطمہ کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا بٹی آ لڑی کیا بات ہے کیا علی نے گاتا کیا علی نے سبت الفاظ کہیں فرمایا نہیں اببہ علی تو بڑی عزت کرتا ہے بڑی تقریم کرتا ہے بڑا خیال کرتا ہے جہاں اس کے دل کے اندر یہ تصور کہ میں اس کی زوجہ ہوں وہ زیادہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آپ کی بٹیا ہوں فرمایا بٹیا تو یہ آنکھ میں آسو کیوں آگئے حضرت فاطمہ نے فرمایا اببہ کئی دنوں کا فقہ تھا برداشت کر لیا کئی دنوں سے بیمار ہوں اس سر میں بڑا درد ہے جب باپ کا چہرہ دیکھا تو بیٹی کے جذبات پر قابون مرا سچی بتانا ہم میں سے کوئی ہوتا یا کوئی بھائی ہوتا یا باپ ہی ہوتا تو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کہتا چل آ کھانا میں کھلوا ہوں دوائی میں بھی لوا ہوں میں نے تیرا کہاں بھی با کر دیا لیکن میں قربان جاؤں تانجدار مدینہ نے رسٹو کی عزت سکھائی اگر نبی ہاتھ پکڑ کر لے جاتے علی کے دل پر ملالہ تھا علی کے دل پر بن جاتا تانجدار مدینہ امام الحمدیہ نے فرمایا نہیں بکیا اگر تیرے گھر میں فاقہ ہے تو علی کا گھر تیرا گھر ہے اگر تیرے گھر میں خوشحالی ہے علی کا گھر تیرا گھر ہے اگر تیرے گھر میں بیماری ہے علی کا گھر تیرا گھر ہے اگر تیرے گھر میں تندرستی ہے علی کا گھر تیرا گھر ہے فاطمہ صبر کرنا سبر کرنا اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنایا اور پھر میرے نبی نے دلاسہ دیا اور یہ فرمایا فاطمہ اگر تیرے گھر میں فاقہ ہے تو تیرا باپ کی شاہد اکڑے نہیں تو ہوتا آج چار دن گزر گئیں تیرے باپ کے پیٹ میں بھی لقمہ روٹی کا داخل نہیں ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر کامیابی کا مدار اگر یہاں کی دولتوں میں ہوتا میرے نبی کے گھر میں آپ کی بیٹی اپر آپ کے بچے اپر کبھی یہ فاقہ نہیں آتا نہیں آتا تانجدار مدینہ امام الانبیاء نماز پہانے کے لئے چڑے مسجد نبوی میں قدم رکھا حسن کے حسین کے رونے کی آواز نبی کے کانوں میں آئی قدم کو باہر نکالا فاطمہ سے فرمایا فاطمہ میرا حسن پھور ہویا میرا حسین پھور ہویا فاطمہ دروازے کے قریم میں آتے کہتی ہیں ابباہ انہیں دودھ نہ ملا تانجدار مدینہ نے فرمایا اللہ میرے حسن کو باہر دے حسن کو باہر دیا لیا اپنی گودھ میں لیا نگاہیں نبوت ڈالی اپنی زبان سے فرمایا میں دودھ نہیں پلا سکتا اس لیے کہ اگر تو فاقے سے تیری ماں فاقے سے تو تیرا نانا چھ دن کے زیادہ کے فاقے سے تانجدار مدینہ نے اپنی زبان نبوت کو نکالا حسن کے مومے دیا انہوں نے چوسنا شروع کیا اللہ نے دودھ نکالا اللہ نے مکھن نکالا یہ رب جانے یہ حسن جانے ان کا چہرہ کھل گیا تانجدار مدینہ نے فرمایا میرا حسن لے لے ہم میرا حسن باہر دے دے اب حسن کو لیا نگاہیں نبوت ڈالی تانجدار مدینہ امام الانبیاء نے اپنی زبان نبوت کو نکالا حسن کے مومے دیا انہوں نے چوسنا شروع کیا اللہ نے کیا نکالا رب جانے حسن جانے ان کا بھی چہرہ کھلا میرے نبی نے فرمایا امیرا حسن بھی اندر لے لے میرے پیارو یہ فاقہ نبی کے گھر میں آیا آج تین وقت کھا کر پانچ وقت کھا کر میں اور آپ اللہ کے باگی بن گئے تانجدار مدینہ امام الانبیاء سے بغاوت کرنے والے بن گئے میرے پیارو یہ صحابہ تانجدار مدینہ کا گھرانا اور امام الانبیاء کے ماننے والے بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر فاقہ کی زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے والے تانجدار مدینہ امام الانبیاء کی محبت کا دم برنے والے اس دنیا کے اندر آج میں نے اور آپ نے کیا کیا اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے ذرا اپنی زندگیوں پر ایک نظر کو ڈالو پانچ وقت کی نماز جس سے اور آج سے ادا نہ ہو سکی اللہ تبارک و تعالی نے بلایا اور میں اور آپ اللہ کے دربار میں نہ آسکے مجھے ایک بات تو بتاؤ آج کا بڑا آج کا بڑھا اپنے بچے کا رشتہ کرنے لگے تو بے سافتہ اپنی زبان سے کہتا ہے مولانا میرے بچے میں کوئی کمی نہیں ہے نہ یہ سگریٹ پیتا ہے نہ یہ شراب پیتا ہے نہ یہ جوان کھیلتا ہے نہ یہ گھٹکا کھاتا ہے نہ یہ کھینی کھاتا ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے یہ بچہ ذرا نماز نہیں پڑھتا ابھی نماز کا پابند نہیں ہے میرے پیاروں شراب کا پینا یہ نماز کا چھوڑنا شراب کے پیرے سے بڑا گنا ہے یاد رکھنا زینہ کاری کا کرنا یہ نماز چھوڑنے سے چھوٹا گنا اور نماز کا چھوڑنا بڑا گنا بشوت کا لینا یہ چھوٹا جرم ہے اور نماز کا چھوڑنا یہ بڑا جرم ہے اور آج کا مسلمان تین وقت دکھا کر اللہ کا باغی بن دیا رب نے مجھے اور آپ کو ککارا اس کے دربار میں نہ آئیں ہم سے بڑا باغی کون ہوگا ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا ہم سے بڑا ناقدرہ کون ہوگا میرا رب قرآن میں شکوہ کرتا ہے شکایت کرتا ہے وما قدر اللہ حق باقدری و میرے بندوں میری قدر کا تمہیں حق ادا کرنا تھا لیکن نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا میری قدردانی نہیں کی ماں باپ کی قدردانی کی دنیا والوں کی قدرے کی اپنے بھائیوں کی قدردانی کی اگر قدردان نہ بنے تو اپنے رب کے نہ بنے اگر قدردان نہ بنے تاجدار مدینہ کے نہ بنے تو میری خاطر آپ کے خاطر اپنے رب کے دربار میں پوری پوری رات آنسو بہا کر گیا تانجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ رات کی تنہائی کا عالم امہ عائشہ کا بیان ان کی روایت وہ یہ بیان فرماتی ہے زبان مبارک پر آیت آئی وامتاز اليومہ ایوہ المجرمون قیامت کا میدان ہوگا اللہ نکوکاروں کو الگ کرے گا اللہ بکاروں کو الگ کرے گا تانجدار مدینہ کی زبان پر یہ آیت آئی نبی نے رونا شروع کیا نبی کی آنچ سے آنسو نکلے نبی کی دالی تر نبی کا سینہ تر نبی نے رکو کیا نبی نے سجدہ کیا آپ کا مسلح تر امہ عائشہ کا بیان ہے جب میں نے صبح مسلح اٹھایا تو وہ آنسو سے تر تھا وہ آنسو سے گیلا ہو چکا تھا کس کی خاطر میری خاطر آپ کی خاطر آج اسی امت نے تانجدار مدینہ کی قدردانی نہیں فرمائی رے وہ امام الامریاء تو ارفات کے میدان میں مسلسل چھے گھنٹے تک اس امت کے خاطر آنچ سے آنسو نکال کر گئے ارفات کا میدان نبی پاک علیہ السلام کو امت کا خیال آیا امت کا تصور آیا نبی نے رونا شروع کیا اب ایک منٹ نہیں دو منٹ نہیں تین منٹ نہیں ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹہ نہیں بلکہ براہ بر تانجدار مدینہ روتے گئے روتے گئے روتے گئے اور براہ بر میرے نبی کی آنچ سے آنسو نکلے اور میرے پیاروں علمانے بیان کیا چھے گھنٹے تک برابر اس امت کی خاطر میرے تمہارے آقا روتے رہے آج اسی امت کے نزدیک استاجدار مدینہ کی کوئی قدر نہیں ہے میری ماں کا انتقال ہو ابھی حال ہی میں دو ہفتے قبل میرے پیاروں گواہ فرما دو اللہ ان کی مغفرت فرما دے درجات کو بلند فرما دے میرے پیاروں اس ماں کے خاطر ایک دن نہیں روپایا میرے پیاروں گھنٹا دو گھنٹا آنسے آنسے نکلے برابر نہیں نکلے میرے پیاروں کچھ دیر نکلے آنسو تھنگائے کوئی آیا پھر رو دیا لیکن تاجدار مدینہ کے دل میں اس امت کا کتنا غم تھا اس امت کا کتنا درد تھا اس امت کے لیے کتنا پیار تھا کہ آنس تاجدار مدینہ روتے گئے روتے گئے روتے گئے اور برابر چھ گھنٹے تک نبی کی آنکھ کا آنسو نہیں رکا اور میں تو قربان جاؤں اپنے نبی پر کل خیامت کا میدان ہوگا اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کو آپ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی عزاز دے گا اللہ مبیڑل دے گا اللہ فرمائے گا آ جاؤ محمد الرسول اللہ یہ عزازی ممبر قبول کرو اللہ کے نبی نے انشاد فرمایا خیامت کے میدان میں ساری دنیا کا استعمال ہوگا اللہ آدم کو پکارے گا آدم آؤ یہ عزازی ممبر تمہارا شیش آ جاؤ یہ عزازی ممبر تمہارا زکریہ یحیہ یہ تمہارے لئے موسیٰ عیسیٰ یہ تمہارے لئے ایک لاکھ چوبیس صدار کم و بیش انبیاء اس دارے فانی میں آئیں اللہ ہر ایک نبی کے لئے ایک نورانی عزازی ممبر کو ظاہر کرے گا اور جس ممبر کے اوپر وہ نبی جلوہ افروز ہوگا سب سے آخر میں سب سے آلہ سب سے عرفہ سب سے افزل سب سے بہتر ایک نورانی عزازی ممبر ظاہر ہوگا جس کے اوپر تانجدار مدینہ فرمائیں گے یا حبیبی ادھر منی وہ میرے محبوب آجا میرے قریب آجا یہ عزازی ممبر کو بول کر تانجدار مدینہ فرمائیں گے اللہ تیرے اس عزازی ممبر کو میں محمد قبول نہ کروں گا میرا رب کہے گا دیکھ میں نے آدم کو دیا قبول کیا میں نے شیش کو دیا قبول کیا باپ ابراہیم کو دیا قبول کیا آجا آجا یہ عزازی ممبر آج میں دنیا کو دکھاؤں گا ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ آجا آجا ایک طرف اللہ کی ذاتیں علیہ اور دوسری طرف نبی کی شان علیہ میرے نبی فرمائیں گے اللہ مجھے ڈر لگتا ہے میرا رب کہے گا اچھا تجھے ڈر لگتا ہے میں نے تیرے قرآن میں قسمیں کھائیں وَبْدُحَا وَاللَّيْوِ نِدَانْ سَجَا مَا وَتَّعْنَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا میں تیرے لیے وَقِيلِ صفائی بن کر آیا وَالنَّجْمِ لِذَا حَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُون وَمَا قَلَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا کسی نبی پر الزام لگا نبی خود آگے آیا اپنے الزام کو صفائی دینے کے لیے لیکن اللہ کے تاہے قَالَ يَا قُمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَا قَالَ يَا قُمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَ لیکن جب نبی پر الزام لگا اللہ خود قرآن میں آیا اور میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُفسِرُون وَمَا لَا تُفسِرُون اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْقَرِيمِ وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُون وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن قَلِيلًا مَا تَدَتَّرُون میرے پیاروں تانجدار مدینہ امام الامدیہ سے کہا جائے گا آجاؤ آجاؤ تمہارے لئے وکیلِ صفائی بن کر آیا تمہاری قرآن میں قسمیں کھائیں تمہاری اداو کو تمہارے اٹھنے کو تمہارے بیٹھنے کو تمہاری نشیست و برخواست کو قرآن کا حصہ بنایا اور ہاں نبی کے نصب نامے کو قیامت تک محفوظ کیا کسی نبی کا نصب نامہ محفوظ نہیں اپنے نبی کے نصب نامے کو بھی محفوظ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المتلح بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن كلاب بن مرہ بن كعب بن لووی بن غالب بن فهر بن مالک بن نذر بن كنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن إلياس بن مدر بن مزار بن معد بن عدنان بن أبد بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عوبي بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاب بن تابق بن جاہم بن ناعش بن ماخ بن عیفی بن عبقر بن عباید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يسرید بن يحزن بن يلحن بن عرابا بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقنار بن ایهام بن مقصر بن ناعش بن داره بن سمی بن مذی بن عیبز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سرور بن روح بن فائج بن عامر بن ارفخشاد بن سام بن نوع بن لامک بن مطوشال بن ادریس بن یری بن ملحلیل بن قینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام یہ محمد سے لے کر آدم تک رب نے سب محفوظ و مکتوب کیا اللہ فرمائے گا آجا آجا میں نے تیری قرآن میں قسمیں کھائیں یہ عزازی منبر قبول کر تانج دار مدینہ فرمائیں گے اللہ مجھے در لگتا ہے گنی رسالہ ہو کہ اس نورانی عزازی منبر پر تو مجھے بٹھا دے خسینہ رہ جائے اللہ جب تک ایک امتی جہنم سے نکال کر جنت میں جانے کا فیصلہ مجھ محمد کو نہیں سنائے گا میں تیرے اس عزازی منبر کو قبول نہیں کروں گا یہ محمد رسول اللہ تانج دار مدینہ جن کے طریقے کو جن کے اسوے کو ہم نے بھلایا جن کی زندگی کو ہم نے بھلایا آج فیس بک پر اگر کوئی ظالم حرکت کرے اور تانج دار مدینہ کی شان میں کچھ کہے مسلمان کے خون میں اُبال آتا ہے اور آنا بھی چاہیے یہ تانج دار مدینہ امام الانبیاء سے محبت ہے میرے پیاروں آنا بھی چاہیے لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا تانج دار مدینہ کو اگر دوسرا کو کچھ کہے میرے اور آپ کے خون میں اُبال آتا ہے اگر میرے اور آپ تانج دار مدینہ کے دن کو چیرے تو میرے پیاروں پھر کس کس کے خون میں اُبال آئے گا آج یہ داری مندھا کر رشوت لے کر جھوڑ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے کر نماز چھول کر نبی کے دی کو جو آج میرے اور آپ نے چیرہ ہے مجھے ایک بات تو بتاؤ کیا میرے اور آپ نے کبھی اپنے لئے کوئی جلسہ کیا اپنے خلاف کوئی احتجاج کیا اپنے خلاف کوئی زبان کو استعمال کیا کبھی چار چار منٹ دس منٹ نکال کہ آج میں نے اور تم نے تانجدار مدینہ امام الانبیاء کے دی کو کتنا دکھایا نبی کے دی کو کتنا چیرا تانجدار مدینہ نے فرمایا اگر میرا امتی ہے اگر میرا ماننے والا ہے تو کام کبھی نہیں کرے گا ایک تو جھوٹ تو بتاؤ یہ دھوکا دے کر یہ تو جھوٹ بول کر تجارت کرنا آج امت مسلمہ کا شیوہ بن گیا کیا نبی کا دل نہیں چھتا کیا نبی کا دل نہیں دکھتا میرے پیار ایک بات تو بتاؤ آج میں نے اور آپ نے اپنے گھروں میں رنڈیو کے ناج گانے کو رکھا کیا امام الانبیاء کا دل نہیں دکھے گا میرے نبی نے انشاد فرمایا میرے آنے کے جہاں اور مقصد ہے میرے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کے سامان کو میں دنیا سے ختم کر دوں اور آج امت کا نوجوان اس کے کان سے لید نہ نکلے آج امت کا نوجوان اس کے کان سے لید نہ ہکے مجھے ایک بات تو بتاؤ اللہ کے بند یہ گانا بجانا سننا یہ دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے آج امت مسلمہ اس پہ اتر آئی اور ایک بات یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اس گانا سننے کا وبال کل قیامت میں یہ دے گا کہ نہ اپنا دودار کرائے گا نہ اپنا نغمہ اپنا قرآن سنائے گا اللہ ہماری حفاظت فرمائے تاجدار مدینہ نے فرمایا اللہ جنت میں اعلان کرے گا این اللہ کانو ینسیحون اسمعہم ان اسمات المزامیر میرے وہ بندے کہا ہیں جنہوں نے دنیا اللہ انہیں اپنا نغمہ سنائے گا اپنا قرآن سنائے گا اللہ جنت کی ہوروں کو پکارے گا وہ جنت کی ہوروں سے کہے گا میرا نغمہ سناؤ میرا قرآن سناؤ جنت کی ہوروں کی زبان اور ان کی زبانوں کی حلاوت اور مٹھاز اور ان کی چاشنی اور لبو لہجہ اور انداز بھی نرالہ ہوگا اللہ کا قرآن ان کی زبانوں پر جاری ہوگا ایک جنت اللہ کے قرآن کو سنے گا تانجدار مدینہ نے فرمایا یہ سننا سنانا ایک دن یا مہینے دو مہینے یا سال دو سال کا نہیں ہوگا تانجدار مدینہ نے فرمایا ستر سال تک جنت کی ہور پڑھے گی جنت سنے گا ستر سال کے بعد اللہ معلوم کرے گا میرے بندوں میرا نغمہ کیسا لگا میرا قرآن کیسا لگا تو بندے کہیں گے مولا مزا آگیا بڑا لطف آیا میرا رب فرمائے گا آؤ میں تمہیں اس سے اچھا سنواتا ہوں بندے کہیں گے مولا اس سے اچھا ہوگا فرمایا ہاں ہاں آواز آلہ بنائی یہاں کہاں رب فرمائے گا میں واپس کر دی اب دعوت کی زبان پر اللہ کا قرآن جاری ہوگا حضرت دعوت پہنگے اور ان کا پڑھنا ایک دن کا نہیں ہوگا دو دن کا نہیں ہوگا برابر ستر سال تک حضرت دعوت پہنگے ایک جنتی سنے گا ستر سال کے بعد ہم میرا رب معلوم کرے گا میرے بندوں بتاؤ میرا قرآن کیسا لگا میرا نغمہ کیسا لگا بندے کہیں گے مولا پہلے سے زیادہ مزہ آیا میرا رب فرمائے گا تو آؤ میں تمہیں اس سے بھی اچھا سنماتا ہوں بندے کہیں گے مولا اس سے بھی اچھا ہوگا فرمایا ہاں اب کلام میرا ہوگا اور زبان میرے حبیب کی ہوگی تانجدار مدینہ کو لائے جائے گا اللہ اپنے نبی کی زبان پر اپنے کلام کو جاری کرے گا تانجدار مدینہ پہنگے ہر جنتی سنے گا ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن برا ستر سال تک میرے تمہارے سچے آقا ہر ایک جنتی کو اللہ کا نغمہ سنائیں گے ستر سال کے بعد جب رکھیں گے تو رم معلوم کرے گا میرے بندوں کیسے لگا بندے کہیں گے مولا مزا آگیا سب سے زیادہ لطفہ آیا لیکن ابھی دن نہیں برا ابھی جی نہیں مولا اب اسے اچھا کیا ہوگا کلام تیرا تھا زبان تیرے حبید کی تھی رب فرمائے گا میرے بندوں اب زبان بھی میری ہوگی کلام بھی میرا ہوگا اور دیدار بھی میرا ہوگا ابھی تک اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہوگا اب اللہ رزوان کو پکارے گا کہے گا ذرا پردے ہٹاؤ سارے پردے ہٹے اب بندہ انسان اپنے رب کو دیکھے گا تو دیکھتا کا دیکھتا رہ جائے گا اللہ تو اتنا خوبصورت ہے اللہ تو اتنا جمال والا اللہ تو اتنا حسین دیکھنے کے بعد نگاہیں ٹکی ٹکی رہ جائیں گی انسان کی آنکھیں انسان کا دل انسان کے کان انسان کے ہاتھ سارے کے سارے اللہ کی جان متوجہ ہوں گے اپنے رب کا دیدار کرتا ہوگا اپنے رب کو سنتا ہوگا اور ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں چار دن نہیں میرا رب برابر ستر سال تک اپنے بندوں کو خطاب کرے گا اور کیا حضرت دعوز سے سنوایا ستر سال خورو سے سنوایا ستر سال نبی سے سنوایا ستر سال اپنی باری آئی تو پل میں چھتا لیا میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندوں مجھے دیکھتے دیکھتے اور مجھے سنتے سنتے ستر سال گزر گئیں تو بندے کہیں گے مولا ایک جھلک اور دکھ لادے رب فرمائے گا نہیں میرے بندوں اب جنت الفردوس والوں کو روزانہ میرا دیدار ہوگا اور عام جنتیوں کو جنہ کا انتظار کرنا ہوگا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہمارے ماباب کو جنت الفردوس والا بنا دے تو بندے کہیں گے مولا دنیا میں گھاس کھوٹ کر آ گئے عبادت تو کی لیکن بیکار کی معابدنا کا حق عبادت مولا ہم نے تیری عبادت کا حق عدا نہیں کیا رب فرمائے گا کیا چاہتے ہو بندے کہیں گے مولا ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں ایک سجدہ کرالے میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندوں یہ دنیا نہیں یہ میری جنت ہے یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا مزبان ہوں اور مہمانوں سے کام نہیں لیا جاتا جاؤ مزے کرو عیش کرو اللہ جنت میں ان لوگوں کو دیدار کرائے گا جن لوگوں نے دنیا میں گانی نہیں سنے ایک زمانہ تھا ہمارے بچپنے کا مجھے یاد ہے جب گھروں میں صبح کو اٹھ کر اپا جی گھر سے لے کر نکلتے تھے نماز کے لئے تو گھروں سے وہ ہوگی قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی آج نکل جاؤ گلیوں سے تو گانوں کی آواز آتی ہے چاہے وہ صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو یا دوبہر کا وقت ہو ایک وقت ہیا باقی تھی اگر آزان ہوا کرتی تھی تو آواز بن آج وہ بھی دور ختم نوجوان کو بتائی نہیں آزان کب ہوئی ہے آزان کب ہوتی نماز کب ہوئی نہیں نہیں یہ کانوں میں لیڈ لکی ہے نہیں نکلتی سفر میں جاتا ہے اتراتا ہوا جاتا ہے کانوں میں مدینہ کا فرمان ہے گانا سننے کے بعد جو لچکے اترائے تو اس نے کفر کیا وہ کفر کے قریب پہنچ گیا اللہ کے بندوں اندازہ لگاؤ آج ہماری شادی اور ببا کے اندر دیجو کا آنا پھر گانوں پر اترانا اور ان پر للکھ کھنانا اور ان پر ناشنا لیکن آج ہمارے گھروں کی عادت نہیں بن گئی اللہ کے واسطے ان گناہوں سے توبہ کرو یہ وہ گناہیں کم میرے نبی کے دیل کو چھیر دیتے ہے نماز کا چھوننا میرے نبی کے دیل کو چھیر دیتا ہے میرے نبی پاک علی السلام کا میرے پیار دالی کا مدانہ میرے نبی کے دیل کو چھیر دیتا ہے اور تو اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا آج کا مسلمان آج کا مسلمان اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے میرے پیار وں سب سے بڑا گناہ جو آج میری آپ کے زندگی کے اندر ہے اس زبان سے جس کو چاہا جیسے چاہا برا کہہ گیا اور دل کو ٹھیس پہچائی یہاں زخم پہچایا اپنی ماں نہ اپنا باپ دیکھا نہ بھائی دیکھا نہ رشتہ دار دیکھا اللہ کے بندوں زبان کا زخم دینے والا اللہ کی نظر میں ملعون ہے تاجدار مدینہ کی نظر میں ملعون ہے ان گناہوں سے توبہ کرو ان کماؤ لیکن اللہ کو یاد کرو اللہ کو رازی کرو دنیا کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے یہاں آنے کا مقصد دنیا کو حاصل کرنا نہیں ہے میرے پیارو یہاں آنے کا مقصد ہے اللہ کو رازی کرنا اس کو رازی کرو اگر وہ رازی ہے یہ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب اللہ کے نبی کو رازی کرو میں تو یہ کہا کرتا ہوں ہم سے زیادہ قدر نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے جانور کر کے چلے گئے جو آج امت نہیں کر پاتی تاجدار مدینہ کی قدردانی میرے نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا آپ کی چار اٹنیا تھی عزبہ شہبہ جدہ قسورہ قسورہ اٹنی کو پتا چرا کہ آنکھ دنیا میں نہ رہے اس نے رونا شروع کیا روتی گئی کھانا بن پانی بن میرے پیاروں اتنا روئی تاریخ بتاتی ہے کہ روتے روتے نبی کی محبت نے جان دے دی آپ کا ایک گدھا تھا یافور جب اسے پتا چلا کہ نبی نہ رہے تو مدینہ کی گلیوں کے گش کٹ مجھ سامنے کوہ نظر آیا اس کوئے میں چھلانگ لگائی اور اپنی جان کی بازی ہر گیا یہ جانور جس پر قربان ہو کر گئے ہو آج امت نے اسے بھلا دیا امت نے پسے پشت ڈالا تو اللہ کے واسطے اپنے نبی کی قدردانی کرو تاجدار مدینہ کا اسوہ نبی کی سنت نبی کا طریقہ اپنی زندگی میں جاری کرو میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے غیروں کے پسان یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے اخلاق کشیش چور ہوا انصاف دلوں سے دور ہوا اللہ کا شکی ویاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے خورانی کے پہرے پہرے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں میدان عمل سے دور ہوئے خوران کی تلاوت بھول گئے نیزان عمل سے دور ہوئے دولت کے نشے میں چور ہوئے اسلام مٹانا یاد رہا باتل کو مٹانا بھول گئے دنیا کا گھر آباد کیا اقبہ کا گھر برباد کیا مشکل میں خدا کو یاد کیا آسا ہوئے مشکل بھول گئے مہدے کھلیا ہے شیشے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں دل ریس لگا یا جینے میں مرنے لگا مہدو بھول دے داری کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا جسی کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے دولت کے پجاری بن بیٹھے قارون کی پیر بھی کرنے لگے آقاں کی نصیحت بھول گئے کیا کسی بزنا کیا بغض دفا ہر ایک ہمارا فعل برا عزت کے لٹیرے بن بیٹھے عزت کی غفاظت بھول گئے اسلام کے غازی بن نہ سکے ہم دل سے نمازی بن نہ سکے جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا ہم ایسی نمازیں بھول گئے سینوں میں کا دورت رکھتے ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں سکھلا یا نبی نے جو پیار و وفا وہ پیار و محبت بھول گئے ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عزمت بھول گئے غیروں کے فسانے آدھ رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ دے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو واتیں کہیں گئے رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کیلئے ہدایت کے مغفرت کا ذریعہ بنا دے آمین یا رب العالمین و آخر دوالانے موسیقی